بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس کچن آج میں آپ کے ساتھ فرائی علو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے آپ ایک کلو آلو لے لیں اور ان کو اس طرح سے کاٹ لیں اور آٹھ ہری مرچے لے کے ان کو آپ اس طرح سے کاٹ لیں آدھا کپ ہرا دھنیا لے لیں تین لیمن لے لیں اور ان کا جوس نکال لیں حلدی پاورڈر آپ ایک چائے کا چمچ لے لیں اور موٹی لال مرچ آپ ڈیڑھ کھانے کا چمچ لے لیں سابت دھنیا آپ آدھا چائے کا چمچ لے لیں اور سونف آدھا چائے کا چمچ لے لیں کسوری میتھی ایک کھانے کا چمچ لے لیں دو تیز پتے لے لیں ان کو توڑ لیں اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ لے لیں آپ کھلے مو کا بطن لے لیں اور اس میں آدھا کپ آئل ڈال دیں اس کو گرم کر لیں اور اس میں آپ پتے اور زیرہ ڈال دیں اس کو آپ ہنکا سا پکنے دیں بس یہ ہلکا سا جیاسی پکنا شروع ہوئے آپ نے اس میں ہری مرچیں ڈال دیں ہے اور آپ نے اس کو پیشنن سے کم چائے کے لیے پکنے بس کس نہیں دے رہا آپ نے اس کو پکانا ہے اب آپ نے سب سوشک مسالے ڈال دیں اس میں ڈال ڈال دیں اس کے لیے میں اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کرتی ہوں اس لیے میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈال رہی ہوں بس اب آپ نے اس میں ڈال ڈال دیں بس اللہ اور ان کو اچھی طرح پہ بھونے اب آپ اس کو اچھی طرح پہ بھون لیں میں ہوں درمیانی آنچ کریں آپ اور تقریباً 5 سے 8 من کے لیے آپ اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں شوئے سے ملکشے پھر فائم از ساتھ میں شوئے ، ملکشے پھر فائم شوئے ، میں آپ کو اچھی ، اچھی طرح جوایاں استعمال کردے اب ہمیں اس کو دم پر رکھنا ہے اس کا کر لیں لیمون جوز آپ اس کیو پر ڈال لیں اور اس کو اچھا ہوتے میں سکھا لیں اب آپ اس کو پانچ منٹ کے لئے دم دے دیں پانچ منٹ بعد اب ہم اس کو دیکھتے ہیں بسم اللہ سمچ اچھی طرح سے گھما لیں اس میں اور چکا لیں آلو گل گیا ہے یا نہیں ابھی آلو تھوڑے سخت ہے تو پانچ منٹ کا دام ان کو اور دیتے ہیں پانچ منٹ بعد مزید دم کے اس کو میں چیک کرتی ہوں بسم اللہ آلو آلو کو دیکھ لیتے ہیں آلو اب چیترا سے گل گیا ہے اس کو چیترا سے مکس کر لیں صحبا آلو آید آلو 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 اور اس کو ایک مند کے لئے کور کر دیں ایک مند بعد اب اس کا کھولتے ہیں ڈکن بسم اللہ اب آپ اس کو مکس کر لیں آلو فرائی اب تیار ہیں آپ بھی بنائیں انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا